آپ کی پارٹی نے دس منٹ کا ٹائم آپ کو دیئے تو آپ اسی میں پلیز میں کوشش کرتا ہوں جتنا زیادہ زیادہ سے نوید صاحب نہیں ہو سکتا ہوں ان کے دو تین منٹ مجھے مل دیں شکریہ جپٹی سپیکر صاحب سر بجٹ کی سپیچ سے پہلے میں دو تین پوائنٹ سے در ویسے بھی بات کرنا چاہتا تھا وہاں سے ایک دو سپیچز ہوئی ٹریجوری بینچز سے جس میں ایک ہمارے مہترمہ ممبر صاحبہ نے فرمایا کہ ان کے علاقے میں دو عرب کے ایک عرب کے چار عرب کے لیکن کافی سارے پروجیکٹس ماشاءاللہ ان کے علاقے میں شروع ہو گئے سر ٹریجوری سپیکر صاحب ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ ان علاقوں میں پاکستانی رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں وہاں پہ ہماری بچے ہمارے پاکستانی بھائی رہتے ہیں تو اگر ان کو اسکیمیں ملی ان کو روڈز ملے ان کو ہسپیٹلز ملی یا ان کو بھی سہولت ملی ہے تو جو بھی ان کو سہولت ملی ہے وہ ہمارے بھائیوں کو ملی ہے ہمیں خوشی ہے اس کے علاقہ ہمارے ایک اور امینے صاحب قابل اعترام انہوں نے فرمایا کہ ان کو امینے فنسکیمیں ملی جس میں شاید کوئی ایک آدھے سکیم آگے پیچھے ہو گئی تو اللہ کرے ان کی بھی جو سکیمیں وہ ساری کی ساری جو امینے فنسکیم کے تحت ان کو ملی ہیں وہ ان کی اسکیمیں ایز اٹھ آ جائیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے جیپٹی سپیکر صاحب کہ کیا صرف اس طرف ہی پاکستانیوں نے ووٹ دیا ہے کیا صرف اس طرف ہی پاکستانی بیٹھتے ہیں کیا اس طرف آپوزیشن میں پاکستانی نہیں بیٹھے ہوئے کیا اس طرف آپوزیشن میں جو ووٹ دیا گئے ہیں جو کونسٹیٹونسیز ہیں وہ پاکستانیوں کی نہیں ہے کیا ہمارے ووٹر پاکستانی نہیں ہیں سر پھر کیوں کیوں آپوزیشن کو سر اپنا اس طرح سے ایک بھی سکیم دو سال کے اندر کوئی ایک بھی سکیم نہیں ملی کوئی ایک بھی ہمیں ہم سے سکیم نہیں لی گئی کیا یہ انتقام کسی پارٹی سے لیا جا رہا ہے کیا یہ انتقام کسی لیڈرشپ سے لیا جا رہا ہے نہیں یہ انتقام ان بوٹر سے لیا جا رہا ہے ان علاقے والوں سے لیا جا رہا ہے ان پاکستانیوں سے لیا جا رہا ہے جن نے اوپوزیشن کو ووٹ کیا ہے سر جرابی ڈیپٹی سپیکر سار آپ لوگ بات کرتے تھے انصاف کی تو آج یہیں پہ بالکل واضح کلیر ہو گیا کہ آپ ہی لوگوں نے انصاف کی دھجیہ اڑا دی ہیں سر سر جی یہاں پہ بڑی جذباتی سپیچس سننے کو ملتی ہیں بڑی سٹیٹمنٹس اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بڑے بڑے ٹارگٹس پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ پیچھے کی بینچز کے لیے نہیں کہوں گا آگے کی جو تین چار بینچز ہیں ماشاءاللہ اس میں جتنے بھی فاضل ممبر بیٹھے ہیں وہ سب کے سب ہر چیز پہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں تو ان کو ہر چیز پہ جو ہے ان کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اور ہر چیز پہ وہ بات کرتے ہیں دیپٹی سپیچس ہم نے پچھلے سال بھی سنی تھی اسی طرح کی سپیچس جس میں بڑے بڑے ٹارگٹس سیٹ کیے گئے تھے جس میں بڑے بڑے بجٹ کے ہمیں فگرز بتائے گئے تھے اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے ملک کی معیشت اب سیدھے راستے پہ آگئی ہے انہیں پچھلے سال بھی سنی تھی لیکن ہوا کیا جو ہم نے دیکھا جو اس ملک کی قوم نے دیکھا جو اصل میں ہوا وہ یہ ہے جیپٹی سپیکر صاحب کہ ہماری جیڈی پی جو تبدیلی والی سرکار کی حکومت سے پہلے 5.5% پہ تھی وہ آج ان کی ناہلی کی وجہ سے ان کی غلط پولیسیز کی وجہ سے آج نیگٹیف پوائنٹ 3.8 پہ چلی گئی ہے سر وہ ہماری جیڈی پی شرنگ کر گئی ہے ان کی حکومت آنے سے پہلے جس وقت تبدیلی سرکار کو حکومت ملی تھی اس وقت انفلیشن 4.1 اور 4.2 پہ چل رہا تھا اور ہم نے دیکھا اس ملک نے دیکھا اس ملک کی قوم نے دیکھا کہ وہ انفلیشن غریب کے لیے 14% سے بھی اوپر چلا گیا سپیکر جو SPI ہوتا ہے وہ غریب کی انفلیشن بتاتا ہے کہ غریب کے اوپر کتنی انفلیشن آئی کتنی اس کے اوپر مہنگائی آئی وہ ہم نے دیکھا اس ملک کے غریب عوام نے دیکھا کہ 133 بیسک پوائنٹس بڑھنے کے بعد وہ انفلیشن تقریبا 14.3% پہ چلی گئی سر آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر آپ کو بھی پتا ہے کہ فود انفلیشن 23 اور 24% پہ پہنچی سر جاری رکھیں سر فود انفلیشن 23-24% پہ پہنچی اس غریب عوام کے لیے کھانا 23-24% پہ انفلیشن ہوئی اس سرکار کے آنے کے بعد ہاؤس ہولڈ یوٹیلیٹیز انفلیشن 128% پہ چلی گئی سر ٹرانسپورٹ انفلیشن 124% پہ ہم نے دیکھا سر ہم نے دیکھا کہ ایگری کلچر جو ان کی حکومات آنے سے پہلے ایک سٹیڈی پات پہ 3.8% پہ گروہ کر رہی تھی وہ آج شرنک ہوکے 2.67% پہ آگئی یہ وہ سیکٹر ہے جو پاکستان کے لیے اس کی جی ڈی پی میں 19% ایڈ کرتا ہے اس کی جی ڈی پی میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے یہ وہ سیکٹر ہے سر جو 45% آف دی ٹوٹل لیبر فورس آف پاکستان کو امپلوئے کرتا ہے یہ وہ سیکٹر ہے جو 70-80% آف دی ٹوٹل پاپیولیس آف دس کنٹری ان کو ڈائریکلی یا انڈائریکلی افیٹ کرتا ہے سر اسی سیکٹر کے ساتھ اتنی زیادتی کی جاری ہے کہ اس کو اس بجٹ میں بھی کوئی خاطر خواہ ایسا بجٹ بڑھا کے نہیں دیا گیا فکر کی بات یہ بھی ہے سر کہ منفیکٹرنگ سیکٹر جو 5% پہ اس حکومت کے آنے سے پہلے گروہ کر رہا تھا وہ آج ان کی ناہیلی کی وجہ سے ان کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے وہ آج نیگیٹیف 2.64% پہ چلا گیا ہے سر سرویسیس سیکٹر سرویسیس سیکٹر جو تھا اس کی ایک سٹیڈی گروہ تھی 6% پہ آج وہ نیگیٹیف 0.6% پہ چلی گئی سر اس ملک کے غریب عوام نے دیکھا اور صرف دیکھا کہ ٹماتر 400 رپے کلو خریدنے والی پوزیشن نہیں تھی اس لیے دیکھا کہ 400 رپے کلو انٹریس ریٹ کو اس گورنمنٹ نے 13.25% پہ لے جاتے وہ ہم نے دیکھا سر جو وہ انٹریسٹ جو کمرشل لونز 18% پہ آپ کے منفیکچررز کو اور آپ کے انڈسٹریلز کو مل رہے تھے سر جو وہ افورڈبل ہی نہیں تھے اس کی وجہ سے ہماری گروہت کو کمی آئی یہاں پہ سر باتیں ہوتی تھی بڑی بڑی واضح کیے جاتے تھے کہ ہم بوروئنگ نہیں کریں گے جب سے لیکن دس ہزار بلین سے زیادہ پچھلے دو سال میں بوروئنگ بھی اس ملک کے پاکستانیوں نے دیکھا ہم نے دیکھا سر اس ملک کے ساتھ سر جس طرح اس حکومت نے مزاگ کی ہے وہ ہم نے وہ بھی دیکھی ہم نے دیکھا نیشنل فیول پرائسز گری تو یہاں پہ ایک وقت میں پچیس پیسے کی پچیس پیسے کی صرف فیول میں ریڈکشن کی گئی تھی یہ مزاگ کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باتیں کی تھی بڑی بڑی الیکشن میں الیکشن میں اس حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم ایمپلائیمنٹ زیادہ بڑھائیں گے ایک کروڑ نوکریہ دے دیں گے آج سر 5.8% سے بڑھ کے 8.1% پہ اپنی انیمپلائیمنٹ چلی گئی ہے اور پوجیکٹڈ یہ ہے کہ امیڈیٹلی اگلے ایک دو مہینے میں وہ 9% کو کراس کر جائے گی انیمپلائیمنٹ سر تو کہاں گئی وہ ایک کروڑ نوکریہ وہ لوگ وہ غریب بچے جو پڑھ کر وہ نوجوان جو پڑھ کر آج باہر اس اسیمبلی کے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا ان سے جو پرامس کیا گیا تھا ایک کروڑ نوکریوں کا اس میں سے کتنی نوکریہ ملیں ایک بھی نہیں سر وعدہ کیا گیا تھا سر کہ پچاس لاکھ گھر ملیں گے وہ کہاں ہیں گھر جو پچاس لاکھ غریبوں کو ملنے تھے بلکل ان غلط فیصلوں اور ایسے بہت ساری باتیں ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہمارے ملک کو نقصان ہوا ہے ہمارے ملک کی معیشت کو جو نقصان ہوا ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے سر ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ معیشت نہیں چلائی جاری اگر آپ میں اتنے اہل نہیں ہیں اگر نالائکی ہے نائلی ہے تو چھوڑیں اس غرور کو چھوڑیں اپنے ملک کی بات کریں ہم ایک کشتی کے سوار ہیں اگر آپ اپنی نائلی کی وجہ سے اس کشتی کو نقصان پہنچاتے ہو تو ہم سب ڈوبتے ہیں اسی لئے ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرزاری صاحب نے ہمارے چیئرمن صاحب نے کہا تھا کہ ہم سب چیزیں الگ رکھے ہم جو ہے آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم آپ کی اس میں مشاورت بھی کریں گے اور اس میں ساری پولٹیکل چیزیں سائٹ پہ رکھے ہم اس مسئلے پہ بات کریں گے وہ اسی وجہ سے تھا کہ ہمیں اور ہمارے چیئرمن کو ہماری لیڈرشپ کو سیاست سے زیادہ اپنا ملک عزیز ہے اپنے ملک پاکستانی بچے عزیز ہیں سر اگر ہم اس بجٹ کی بات کرنے سے تو ایک بار پھر وہی بات ہو رہی ہے وہی جو لازٹ ٹائم ہوا وہی بیسلس ٹروجیکشنز وہی فالس فگرز اگر ایک برڈ میں یہاں پہ استعمال کروں اس بجٹ کے لیے تو وہ ہوگا وشفل تنکنگ بس سب سے پہلے سر میں بات کرنا چاہوں گا کرونا پہ جو اس ملک کے ہمارے پورے سکھتے کے یا پوری دنیا کے حالات ہیں اس میں سب سے بڑی پرائیٹی سب سے پہلی پرائیٹی اس بجٹ میں کرونا کی ہونی چاہیے تھی اور ہیلتھ کو سب سے زیادہ فنڈنگ ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم کرونا سے مقابلہ کر سکے پلیز آپ نے کیونکہ ڈسمنٹ تھا اب اس سے اوپر ہو گئے کیونکہ آپ اس کے بعد آپ کی پارٹی آپ نے جو ٹائم لیا سر وہ میں چھپ کر کے کھڑا تھا ایک دو منٹ سر سر کرونا کی بات اس میں زیادہ سے زیادہ ایسپائر پرائیٹی جو ہے وہ کرونا اور ہیلتھ میں فنڈنگ کرنی چاہیے تھی اور وہی پیسے آگے پروونسز کو بھی دینے چاہیے تھے کیونکہ وہی آپ کی مین فرنٹ لائن فائٹنگ فورس ہے سر لیکن ہم نے دیکھا کہ سر اس میں بھی ہیلتھ میں بھی کوئی اتنا خاطر کا بڑی فنڈنگ نہیں رکھی گئی بلکہ میں تو سرپرائز ہوا کہ دو دن پہلے وہاں سے ایک بہت ہی ذمہ دار اور میرے خاطر سے آگے پینچرز پر بیٹھنے والے میں نام نہیں روں گا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں سمجھا کہ انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اگلے بجٹ میں ہم ہیلتھ کو بہت بڑی فنڈنگ دینے والے ہیں وہ خدا کے بندوں کرونا ابھی ہے خدا نہ خواستہ ملک میں یہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ اس سال ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہے اگر آپ اگلے سال جا کے رکھو گے تو اس سال کیا ہوگا سر اگر اس کے بعد اگر کوئی زیادہ بڑا ہمارے پاس پرابلم ابھی اس ملک میں ہے تو وہ لوکس اٹیک کا ایسا ہے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی معیشت سر ہماری اگریکلچر سیکٹر پہ چلتی ہے اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا اماؤنٹ بڑا کے تو رکھا گیا ہے لیکن اس کا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کس مد میں استعمال کیا جائے گا سر ٹیکسس پہ اگر بات کریں تو جو ڈائریکٹ ٹیکسس ہیں وہ 2.043 ٹریلین پہ کر کے لاسٹ یئر سے 26% اس کو انکریز کیا گیا ہے اگر ان ڈائریکٹ ٹیکسس کی بات کریں سر تو 2.285 ٹریلین جو لاسٹ ٹائم سر ہم نے کلک کیا تھا ٹیکس اس سے 27% بڑا کے 2.92 ٹریلین پہ رکھا گیا سر اگر پرومنشل شہز کی بات کریں تو اس کو 11 سے 12% کم کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہتے ہیں ایکانومی کے اوپر کہ ہمارے ملک کی ایکانومی اس سال بھی نیگٹیو میں رہ گی یہ حکومت فرماتی ہے کہ اس سال وہ 2% گروہ کرے گی تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کی بات مانیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی یا اپنے ملک کے بجٹ بنانے والوں کی میران اگر یہ مان بھی لیں کہ 2% سر انکریز ہوتا ہے تو بھی مجھے ذرا یہ کوئی سمجھا دے کہ وہ 2% ایکانومی گروہ کے اوپر 27% ایکسٹرا ٹیکس کس طرح سے جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں موسٹلی 60% اس کا انڈاریک ٹیکس ہے یہاں پہ فرمایا بڑے فخر سے کہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا سر 27% جو انڈاریک ہے یا جو لیویز 450 بلین ڈالرز کی لگائی گئی ہیں وہ غریب سہی تو لینا ہے وہ غریب کے اوپر سارا برڈن موسٹلی آئے گا اس کا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ غریب کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا غریب کے اوپر کوئی ایکسٹرا ٹیکس نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بار چلیں اگر پرابلمز تھے تو ایک کوئی سپر ٹیکس کرونا کا لگا دیتے امیروں سے لیتے اور وہی پیسہ امیروں سے لے کے غریبوں میں ماتتے سکتے غریبوں کو ریلیو دیتے بی آئی سپی جیسے پروگرام ہیں جن کے تھرور ہم اس کی فنڈنگ اور زیادہ بڑھا دیتے جس کے تھرور ہم اپنے غریبوں کے اپنے ملک کے پاکستانی غریب بھائیوں کی ہم مدد کر سکتے تھے یہ کس قسم کا غریب دوست بجٹ جو یہ بتاتے ہیں اسی بجٹ میں سر سیلریز وہ سیلریٹ کلاس جن کا کوئی اور وے اور کوئی اور مینس نہیں ہوتا ان کی ان کی سیلریز میں کوئی اضافہ نہیں جو جو پینشن پینشن پہ ہیں بچارے ان کی پینشن میں کوئی اضافہ نہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ نو پرسینٹ یا درس پرسینٹ ابھی انفلیشن چل رہی ہے تو ذرا مجھے یہ تو سمجھا دیں کہ جو نو یا دس پرسینٹ انفلیشن ہے تو پچھلی بار پچھلے سال کوئی غریب سر اپنے پیسے بچا رہے تھے پینشن سے یا سیلریز سے نہیں وہ تو پچھلے سال بھی بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے تھے اب تو دس پرسینٹ انفلیشن کے بعد ان کی جو ورث ہے جو سیلری کی یا پینشن کی وہ تو اور زیادہ کم ہو گئی وہ تو دس پرسینٹ سے اور زیادہ کم ہو گئی سر تو کیسے وہ غریب گزارہ کرے گا how do they expect کہ غریب اپنی پینشن پر گزارہ کرے گا دس پرسینٹ جب اس کی ورث کم ہو جائے گا مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا ایک ہی طریقہ تھا جو ابھی تک نہیں کیا گیا اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ مہروانی کریں کہیں ادھر ادھر سے کاٹ کے ابھی بھی کرونا کی فنڈنگ کے اوپر بات کریں ہیلتھ کو زیادہ بجٹ دے دیں اور اس کے علاوہ سیلریز کلاس جو ہے اور جو پینشن والے ہیں ان کا کوئی اتنا بڑا عمام نہیں ہے سر یہ مینیجبل ہے ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر بھرائے کرم ان ہمارے غریب پاکستانی بھائیوں کے بارے میں سوچیں اور ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اس میں مدد فرما آخر میں سر آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی بار بھی اور ہر بار میں ہائلائٹ ضرور کرتا ہوں کہ ڈیمز کی بات ہوئی اس بار کافی بڑا آمانڈ ڈیمز کے لیے رکھا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح کے حالات اس ہے تو اس میں میرے خیال سے ڈیمز کے اوپر ابھی اتنے بڑے پیسے رکھنے کے بجائے یہی پیسے کرونا اور لوکس کے اوپر رکھنے چاہیے تھے کیونکہ امیجیٹ تھریٹ اور ریل تھریٹ کوویٹ نائنٹین سے ہے اور اپنا لوکس اٹیکس ہے تو یہ پیسے وہاں پہ ہو جانے چاہیے تھے تاکہ کم از کم ابھی پہلے ہم اس کو فیس کر لیں اور بلکل ڈیمز آئی انڈرسٹین وی آر ویٹر سٹرسٹ اکانومی وی نید ویٹر اور اس کے لیے وی نید آرٹیفیشل ریزروائرز یہ پیسے کرونا میں ہو جانے چاہیے تھے استعمال اور سیلریز اور پنچ سر آخری آخری صرف اتنی میں بات اس میں ڈیمز کی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ سر ڈیمز کی جب فیزیبیلٹیز بنتی ہیں اور یہ بہت سیریس بات ہے سر ڈیمز کی جب فیزیبیلٹیز بنتی ہیں تو اس میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو وہاں پہ جہاں ڈیم بن رہا ہے وہاں پہ جو لوگ بسپلیس ہوں گے یا ان کے جو مشکلات ہوں گی وہ ان کو بھی دیکھا جاتا ہے ان کو ریموف وہاں سے اٹھا کے کہیں اور بٹھایا جاتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے لیکن ایک اور سیٹ بھی ہے سر یہاں پہ سر جو بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں ڈیمز کی وجہ سے وہ وہ لوگ ہیں جو سردن موس ڈسٹرکس ہیں ہمارے پاکستان کی جو سندھ اور بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں پانی کی ویسے ہی بہت بڑی شارٹج ہے تو ان فیزیبیلٹیز میں ان غریب پاکستانیوں کا بھی سوچا جائے ان سردن موس علاقے وہ پاکستانی ہیں وہ پاکستانی بچے ہیں ہمارے بچے ہیں سر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کیونکہ آلریڈی وہاں پہ پانی موجود نہیں ہے تو اگر یہاں پہ سر آرٹیفیشل ڈیمز بن رہے ہیں بلکل بنے کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے لیکن کم از کم ان فیزیبیلٹیز میں ان کو بھی مدن نظر رکھا جائے ان کو جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے پاس پانی کے زخیر جو اگر اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں پینے کے تو اس چیز کے لیے ان کی جو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے سر آخر ایک منٹ لوں گا بس میرے اپنے علاقے کے لیے اگر میں سر دو الفاظ ایک منٹ لوں گا مجھے پتا ہے کہ مجھے وہاں سے کوئی امید نہیں ہو سائٹ سے وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا لیکن میرے پر حق ہے کہ میں اپنے علاقے کی بات کروں ضرور پھر وہ کریں یا نہ کریں اور ویسے مجھے پتا ہے کہ نہیں ہونا بات یہ ہے سر کہ او جی ڈی سی ایل کی سب سے زیادہ پروڈکشن اب اس سندھ میں اور سپیسیفکلی میرے علاقے میں ہو رہی ہے چاہمین صاحب تو اتنی بڑی پروڈکشن کے بعد بھی ہمارے پاس وہاں پہ جو لوکل نوکریہ ہیں سپیشلی گریڈ ون سے گریڈ فور تک کی تو بائی لاؤ وہیں کے لوکل لوگوں کو ملنی چاہیے ہیں لیکن آج تک بھی ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوکریہں کہیں باہر سے امپلائی کر لی جاتے ہیں لوگ لیکن وہ لوکل لوگ جن کی وہ علاقہ ہے جن کی وہ زمین ہے ان کو وہ نوکری نہیں ملتی سا یہ ایک بہت بڑا عالمی ہے اور یہ صرف اوجی ڈی سیل میں نہیں ہے ہمارے پاس اول آقوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہاں کے لوکل فیکٹریز وہاں کی لوکل جو کمیونٹی ہے وہاں پہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی سا اوجی ڈی سیل کی میں بات یہاں پہ اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے تو کائنڈلی اس کو بھی مد نظر رکھیں منسٹریز کے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی رولنگ ہو کہ وہاں پہ جس طرح کا قانون ہے ون ٹو فور گریڈ کم از کم چلے بڑی نوکریہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ میرٹ ہے ہمارے ملک سے ہماری ملک کے لئے یہ گیس استعمال ہو رہی ہے ہمارے لئے خوشی ہے ہمارے لئے فخر کی بات ہے لیکن کم از کم ان کا غریبوں کا حق ہے کہ وہ ان کو ملنا چاہیے اور نمبر ٹو ہمارے پاس سر جو الیکٹرک یہ جو الیکٹرک ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ سیونٹیز اور ایٹیز کی لگی ہوئی ہیں اکثر وہاں پہ سر ہمارے پاس لائنز ٹوٹ جاتی ہیں اکثر وہ لائنیں گھروں کے اوپر گرتی ہیں اور کافی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے وہاں میری کانسٹیونسی میں ہمارے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں پہ کنسرن منسٹری کو کہا جائے کہ وہ لائنیں بہت زیادہ پرانی ہو گئی ہیں اور کم از کم اور نہیں تو ان لائنوں کو چینج کروایا جائے تاکہ ہمارے علاقوں کے جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے وہاں پہ جو ان کے مویشی مر جاتے ہیں ان کے خود اپنی جانے وہ بچارے گھوا بیٹتے ہیں وہ کم از کم ہم ان کو بچائے سکیں سر ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے ایکشرا ٹائم دیا ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے ایکشرا ٹائم دیا